بی ایس ڈی بی ایس ڈی بی ایس ڈی جیئے بی ایس ڈی جیئے بی ایس ڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی آلی کا وصحابی کا یا حبی واللہ آج آخری تاریخ ہے زلقات کی زلقات وہ محترم مہینہ ہے جو حج کی تیاری میں بڑا ایک کردار ہے اس مہینے کی اہمیت یعنی کہ اہمیت کو اس بات سے سمجھیں جیسے مورم الحرام ہیں جیسے ہمارے جو مقدس مہینے ہیں برکت والے ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے اور ہمارے دین کا یہ ایک فرض ہے دین اسلام کا یہ ایک فرض ہے جسے ادا کرنا ہے اگر صاحب حیثیت ہے اور یقیناً اس وقت کافل روا دوائیں 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 سب اللہ تعالیٰ ان کی تب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور جو اس کا جو پیغام ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ایک عام سا زندگی کے ساتھ دو ایک کپڑوں کے ساتھ اپنا سفر کرنا ہے یہ ایک احساس ہے اور اس احساس کو یقیناً ہم سب کو اجاگر کرنا چاہیے اور جو جس مہینے کے آخری تاریم میں بیٹھے ہیں جو میں یہ بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اس عرب کے اندر لڑائیاں روک جایا کرتی تھی اس مقدس مہینے کے اعترام میں لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو اعترام کرنا چاہیے ہیں اور جو حج کی ایک تو ہماری تربیت ہے اس میں تقویہ ہمیں اضافہ ہوتا ہے یقیناً ہمارے جو زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گزار رہے ہیں جب ہم وہ دو کپڑوں میں زندگی گزارتے ہیں ہمیں ایسا تو اسی میں ہم نے اوٹنا ہے اسی میں چلنا ہے اسی میں سفر کرنا ہے اسی میں ہم نے شیطان کو کنکریوں مانی ہے پھر واپس آنا ہے تو اس کا مختصر پیغام یہ ہے اس حج کے کہ ہمیں اس کی قربانی دینی پڑتی ہے اپنی ذات مفادات وہ قربانی کیا ہے اپنے نبی پہ آزمائی شاہی ہاتھ کپ کپ آئیں گے آپ ایسا کریں اپنی آنکھوں پہ پٹی مان لیں تاکہ آپ کے ہاتھ نہ ہلے آپ کو میری زبا کرنے میں یا مجھے آپ کو تکلیف نو قربان کرنے میں یہ بیٹا بھی دیکھیں شان والا باپ بھی شان والا اور کیا ایک میسیج ہے یہ پورے اس کا ٹوٹل میسیج یہ ہے کہ آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو استغفار کرو اور دین اسلام کے اصولوں کے مطابق آقا کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو اس کے لئے تین چیزیں قربان کرنی پڑیں گی صرف تین چیزیں یہ ہے آج کا پیغام انا مفادات اور ذات یعنی کہ جب ہم اپنی انا کو قربان کریں گے ذات کو قربان کریں گے اپنے مفادات کو قربان کریں گے اللہ بھی راضی ہوگا اللہ کیسا راضی ہوگا کہ پھر وہاں پہ بیٹے کی جگہ ایک دمبہ اتارا جا رہا ہے اور اس کو قربان کرنے کے لئے کہا ہے ہمیں تمہاری یہ عدا بہت پسند آئی آئیں فیصلہ کریں اس مقدس مہینے میں کہ ہم آج کے بعد اپنے لوگوں کا خیال لکھیں اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت آپ کا خلوص آپ کا اخلاص دیکھتا ہے آئیں ہم مل کر قربانی دیں اپنی ذات کی اپنے مفادات کی اپنی انا کی تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کریں اسلام زندہ باد پاکستان پائند آباد